بھی جناب بہت ہی زیادہ ایکسائٹنگ، تھرلنگ اور رومنٹک سی مزیدہر اپیسوڈ لے کر میں آ چکی ہوں پارس وائل فلاور مین اپیسوڈ 27 تو بینہ ٹائمز آئے کے جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے پچھلی دھمکی کو دھمکی سمجھنے کی سزا میں ایک اور گفٹ قبول کریں اگر آپ نے یا آپ کے کسی آدمی نے مہنی کو چھوا بھی اس کا حساب آپ کی سوچ سے سخت ہوگا جیکب یہ کر کے آپ نے ثابت کیا کہ میں آپ کا اعتماد کھو چکا ہوں اس لئے اب میں آپ کا پیراسائٹ نہیں ہوں مہنی کو چھونے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ پیراسائٹ دس منٹ کے اندر انتقام لے لیتا ہے پیغام پڑتے ہی خوف و غصے کی ملی جلی کیفیت کے سنگ جیکب کی تیوریاں چڑھ گئی وہ بات ٹپ سے صرف ایک باکسر پہن کر باہر نکلتا بپرا ریچ لگ رہا تھا غضبناک خوفناک اور بیانک اسے لگتا ہے پائسس کو مار کر وہ مہنی کو بچا لے گا بھول ہے تمہاری پیراسائٹ میرا کتہ مچھی پر بھونکے گا دیکھتا ہوں تم کیسے میرا بال بھی بھی کھا کرتے ہو تم مہنی کی زندگی کے لیے مجھ سے بھیک مانگو کے تب ہی معاف کروں گا تمہاری گستہیاں تمہیں میری بیٹی کو قبول کرنا ہوگا ورنہ تمہیں جس نے آباد کیا نہ سویٹھات وہی اپنے برہنہ سینے پر خات رکھے برباد بھی کر سکتا ہوں وہ کرخت لہجہ اور کرخت چہرہ اس کے بعد منظر سے اوڈرل ہوا تھا کیونکہ مہنی ہترے میں آنے والی تھی روشانے کی آنکھ لگی تو اسے اٹھانے کے لیے سب کو منع کر دیا گیا سلائیڈ کی تھکن اتارے وہ جب اٹھی تو کیلپ ریا میں شرام کے پانچ پر چکے تھے انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھتے اس نے اپنا سکاف اتارا اور ہاتھ مدونے کی نیت سے کمرے سے ڈریسنگ روم میں داہل ہوئی وہ دگنا چمکدار کمرہ تھا جہاں چند یونی فارمز کے ساتھ روشانے کے لیے کچھ کیجول شرٹس پینٹس ہوڈیز بوٹس اور اسکاف ہینگ تھے وہ ششدر نگاہوں سے اپنے یونی فارم پر لگے بیچ کو دیکھتے اس کے پاس آئی یا کود وہ اس نام کو پڑھ کر حیران سا مسکرائی وہ ایک بلیک پینٹ شرٹ کے ساتھ بلیک ہی جیکٹ یونی فارم تھا جس کے ساتھ کچھ کلاسی بلوک ہیلز اور بوٹس کا اپشن تھا فون رنگ پر وہ چونکر پلٹی تو سامنے ایک بار پھر سبیل اندر جنک رہی تھی اس کے ہاتھ میں ایک سمارٹ واش تھی باہر آئیں آپ کو ٹیم گیجٹ دینا تھا اور اپنا یونی فارم پہن کر باہر آئیں تاکہ آپ کے لیے جو زیافت کا احتمام کیا گیا ہے آپ اس سے لطف اندوز ہو سکے وہ باہر آئی تو سبیل نے ایک سمارٹ واش اس کی کلائی میں فکسٹ کی جس پر اس کو تمام الیرٹس اور تمام پیغامات محصول ہونے تھے اس میں دو قسم کی الارم بھی تھے پارس کے پیچھے جو یہاں کے لوگ ہما وقت رہتے تھے جیسے ہی ان کو پارس ایسا مگلانی کے کتھ حطرہ محسوس ہوتا تھا وہ بلو الارم دیتے تھے اور جب حطرہ ان کی طاقت سے بڑا ہو تو سرخ جس کے بعد مزید مدد بیجی جاتی اور وہ کہیں بھی کسی ملک میں بھی پارس ہوتا تو وہاں کی برانچ کو ایکٹیو کیا جاتا تھا کیا میرا نام یاکوت ہوگا سبیل نے پیشا ورانہ مسکرہت رسال کی جی بلکل یہ ہمارے کوڈ نیمز ہوتے ہیں جو اصل نام سے محتلف ہوتے ہیں اس سے ہم لوگ دشمنوں کی آنکھوں میں دھول جونگتے ہیں آپ آج آئیں آپ کو تمام ریفنگ دے دی جائے گی اسے سابقا ہوشکواری کے سنگ سبیل اپنا فرض نباتی کمرے سے باہر چلی گئی جبکہ روشانے واپس پلٹی اور جا کر پہلے تو چینج کیا شیٹ تھوڑی لوس تھی بس لیکن پیٹے سے بہت اچھے سے فٹ تھی شاید وہ سبیل اور رہبر کی طرح بھی اتنی فیزیکلی سٹرونگ نہیں تھی جاکٹ پہنے اس کو زپ لگاتے روشانے نے اپنے تمام بال اکٹھے کیے اور اس پر ایک ربر کیپ چڑھا دی جس سے اس کے بال مکمل طور پر چھپ گئے جبکہ سر پر اس نے پھر شیڈڈ کیپ پہنی پوچھ چڑھائے اور ہوت کو آئینے میں دیکھتی ترائی وہ کافی کول لگ رہی تھی کیا لگ رہی ہو اور تمہیں روشانے ہوت کو ہوت ہی نظر لگائے وہ کمرے سے سر اٹھائے فہر ہو اعتماد سے نکلی تو سبیل اور رہبر دونوں ہی سے دیکھتی ستائش ہی مسکرائیں اور پھر کھانے کے رنگا رنگ لوازمات سے سجی ٹیبل کے آر پار تمام آفیسرز اسی طرح یونی فارم میں ملدوس تھے روشانے کو بھی کرسی دی گئی وہ سب بیٹھ گئے تو کھانا سرف ہونے لگا آج سے آپ کا نیا نام یاکوت ہوگا اسی نام سے آپ کو ایف پی ڈپارٹمنٹ کے حفیہ لنکس میں جانا جائے گا تاکہ کوئی آپ کی ڈیٹیل تک ہیکنگ کی تھرو بھی نہ پہن سکے باہر کے ڈاکومنٹس میں آپ کا تعلق کینیڈا سے شو ہوگا آپ ایک پیسٹ کی بیٹی ظاہر ہوں گی مذہب آپ کا حسائیت ڈکلیئر ہوگا آپ ایف پی ڈپارٹمنٹ کے اندر فارس سلطان کے بیٹی یعنی روشانے ہی کہلائیں گی وہ سب سنے سر ہلاتی گئی اور پھر سب کی طرف دیکھا تو ہر کوئی اسے ہی احترام پڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا مجھے اپنا نیا نام بہت پسند آیا ماحول روشانے کی مسکراہر نے سنجید کی سے نکالا آپ کا یہ نام آپ کے بابا چن کر گئے ہیں ہم سب کے دلوں میں آپ کے آنے سے پہلے ہی یا کود بس چکی ہے کھانا شروع کریں اپنی پسند کے بارے کو بتا دیجئے گا تاکہ وہ آپ کے لئے آپ کی پسند کا ایک دو میل لازمی بنا دے فریدون کی التفاہد بری نظریں یوں بری ٹیبل پر بھی روشانے کو عجیب الجن دلا رہی تھی اور وہ بے قرار تھی کب سب کو بتائے کہ وہ پارس سیسا مگلانی کی ملکیت ہے پارس سر جزبات سے آری انسان ہے تو آپ کو پہلے ہی ان کی طرف سے سرد محلی کے لئے تیار رہنا ہوگا یہ سب تو ان کی نیچر سے واقف ہیں لیکن مجھے ضروری لگا آپ کو بتانا وہ فیمیل سے کوسو دور رہتے ہیں فریدون نے ذرا ہیچ کی چاکر یہ موضوع چھیڑا تو روشانے کو اپنے ہانسوم پر جی بڑھ کر پیار آیا اور شرارت بھی سوجی اوہ تو آپ میں سے کسی نے ان سے کبھی سیلرجی کی وچہ نہیں پوچھی روشانے نے یہ سوال سب سے کیا سب ہی تھوڑے بکھلائے کیونکہ بھلا پارسی سا مگلانی سے ایسے سوال کرنے کی قسم جورت تھی نجف نے دبی دبی مسکراہت کے سنگ اتراتی ہوئی پارس کی جان کو دیکھا جو شرارت پر امادہ تھی ہاں تاکہ وہ ایک اجامپڑ مار کر ہماری گردن ڈیلی کر دیں نا بابا نا آپ نے بھی ان کی مسلز اور وین سے بری بازو نہیں دیکھی روشانے میم دیکھ کر ہی سکتا ہو جاتا ہے ہاتھ پڑ جائے تو بندہ نیم پاگل ہو جائے اور مکہ اس پر تو ڈیریکٹ اوپر کا ٹکٹ کٹتا ہے یہ ہادی تھا یہیں کا جونئر انسپیکٹر ہادی کی ہوفزدہ تاثرات اور نایاب تجربات پر سب ہی متفق تھے سوائے جلپری کے اوف یہ سب میرے پارس کو ڈائنسور سمجھ رہے ہیں گورجلا اگر ان کو پتا چلے وہ اپنی جلپری کے ساتھ کتنے پیارے ہیں تو ان سب نے شرطیا قومے میں چلے جانا ہے وہ سوچ کر ہی گلو گلزار ہوئی دل تیزی سے دڑکنے لگا چلیں اس بار میں کروں گی یہ حمد پھر وہ آپ سب کو الرجی کی وجہ ناصف بتائیں گے بلکہ شاید دکھا بھی دیں کھانا بہت مزکا ہے مسٹر فریدون پھر بھی روز جنر میں تھوڑا فیشی تڑکا لگے تو مزا دوبالا ہو جائے گا روشانے کو بس اتنی سی اہمیت نے دیر اعتماد دیا کہ وہ اس وقت یہ آخری تاقید کرتی سچ میں یہاں کی رانی ہی لگی فریدون اول جملوں پر تھٹکا پر اسے روشانے کی ایکسائٹمنٹ اور ناسمجھی سمجھ کر اگنور کر گیا موہنی کو جب سے ہوش آیا وہ بری طرح چیکھ رہی تھی ایک گارڈ نے اس کے چپ کروانے کو اس کے موپر کھینچ کر تھپڑ بھی مار دیا اس کی نازک گال پر نشان چھپ گیا پر موہنی کی ہچکیاں بدستور بڑھتی گئیں اور پھر گاڑی کے حارم پر وہ لوگ باہر دوڑے موہنی کے رو رو کر گال لال اور آنکھیں سوچ گئی تھی وہ کھرکی کی در دیکھتی ہچکی بڑھنے لگی بابا مجھے اپنے پاس لے جائیں پارس کہیں نہیں ہے لیلا آپو بھی کھو گئی میں بہت بری بیٹی ہونا پر نہیں رہنا چاہتی اس گندی دنیا میں مجھے پارس بھی نہیں چاہیے بابا مجھے لے جائیں آ کر لے جائیں نا موہنی کے ہچکیاں دروازے کی آہر پر تھمی کیونکہ وہاں سے جیکب مارک اندر گسا جسے دیکھتے ہی موہنی سہم کر میٹس کے کنارے جادو سی پارس پہنچ تو آیا تھا پر ارجنٹ روانگی کے سبب اس کے پاس اس وقت ایک فائٹر ٹیم کی کمی تھی وہ اور اس کے دو لوگ جیکب مارک کے فارم ہاؤس کے باہر تھے آ گیا تمہارا پہلا ٹاس وائل فلاور پارس نے اپنی سمارٹ باچ سے ایک الارٹ جاری کیا ایف پی میں سب ہی ایک خوشکوار ماحول میں ایک خانہ تناول کر رہے تھے کہ یکدم ہی ہر طرف سے نیلے سائرن بجھنے لگے اس رجن یاکود پارس اس انڈینجر الارٹ آل ٹیم یکدم ہی ہیڈ آفیس میں آواز گنجی سب آفیسرز اپنا اپنا خانہ چھوڑے اٹھ کر کمپیوٹرائز روم کی طرف لپکے خود روشانے نے اپنی گن لوڈ کرتے مجمع چیرتی آگے آئی بلکل نہیں میں جاؤں گی اور میرے ساتھ مجھے صرف چھے فائٹر ٹیم میمبر چاہیے جن میں دو شاپ شوٹر اور ایک ہیوی بائک رائیڈر ہو کسی انسپیکٹر کو آل جنٹری کی اجازت نہیں روشانے کی کہے کو وہ چونکہ حکم کا درجہ مل چکا تھا تب اس سے ریکویسٹ کی جا سکتی تھی پر اسے ٹالہ نہیں جا سکتا تھا روشانے فارس ابھی آپ کے لئے سیب نہیں آج مجھے جانے دیں فریدون نے اسے آگے آ کر سمجھانا چاہا جب وہ ہاتھ اٹھا کر اسے روک گئی میں جاؤں گی مدد کو کوئی میرے پیچھے نہ آئے وہ کھوڑ کر رکھ دوں گی پارس کو چھونے والے کو ہری اپ ٹیم موو فاسٹ وہ جونئرز کو بریف کرتی خود بھی باہر لگی جبکہ چھے ٹیم میمبرز نے جلدی سے اپنی گنز اور گاڑی ہیوی بائکس کی چابیاں پکڑی اور روشانے کے پیچھے ہی اس کی کمانڈ میں نکلے جبکہ فریدون سمیت لیڈ سٹاپ ابھی بھی روشانے کے ایکشن موو پر وردہ حیرت میں ڈوبا تھا تم میں سے کوئی پیچھے جائے ان کے فریدون نے آرڈر کیا پر نجف نے آگے آ کر فریضہ ہوتھ پر لیا اور اجازت ملتے ہی پیچھے نکل گیا فریدون کی تو جان نکلی لگ رہی تھی پارس کو روشانے کے آنے کی تلا دیئے وہ اس کے بعد رہبر کے ساتھ ڈینر ڈیٹ کے پلان بنا رہا تھا چلاکو کہیں کا وہ میں پوچھنے آئی تھی تم واقعی کل میرے ساتھ آ رہے ہو سٹڈی کے ڈور کا ہینڈل گھما کر سر اندر کرے وہ مدھم بولی کچھ بینک کے معاملات ڈیل کرتا ابراہیم اس آواز کے تاکب میں سرد سے گردن موڑ کر دیکھنے لگا پھر آنکھوں کی گولائی زچ کرنے کے انداز میں سمٹی کیوں تمہیں کیا لگتا ہے میں اکیلا تمہیں ہینڈل نہیں کر سکتا جہان بوجھ کر الٹا جواب پوری ڈیٹائی سے دیا گیا ہاں کیونکہ میں بکڑی ہوئی بلا ہوں اسے اپنے اوپر بلا کا یقین تھا ابراہیم نے بیٹھے بیٹھے چیر گھمائی تو میں بگڑا ہوا مونسٹر ہاتھ تمہارے زخمی ہیں کیمپنگ پر جا کر کام کیسے کروگی یہ فکر تو ابراہیم کو کپڑے دونے کے بیچ بھی ول گئی کام تم کروگے تاکہ تمہیں سزا ملے کہ ہر جگہ سہانہ کے ساتھ چل پڑنے والی نہیں ہے ابھی میں موقع ہے بابا کو منع کر دو وہ یہاں اس کے عظم توڑنے والی خوش فہمی لائی تھی در حقیقت ابراہیم افندی کی رہی سے ہی امیدیں توڑ کر اپنے آپ کو ہر کسی سے دور جانے کی حمد دینا تھا کام کرنے سے آج تو کوئی نہیں مرا میں بھی سربائیو کر جاؤں گا اب جاؤ آخری سکون کی نرم بستر پر نیند لے لو کل سے تو تمہیں ویسے بھی کھردری زمین خاص پوز اور پتھروں پر سونا ہے وہ بولا ہی ایسا جارتے ہوئے تھا کہ سوہانہ کا موہ بن گیا اور تمہیں یہ بھی نصیب نہیں ہوگا ایک ٹانگ پر ساری رات میں چواؤں گی پھر دیکھنا اگلی ہی صبح دوڑتے واپس آوگے سارا عشقی کب بہار نکال دوں گی تم مجھے اپنی محبت سے رہائی نہیں دے رہے ابراہیم تو نہ سہی یہ ایک ایمپنگ تمہارے دل کو میرے شر سے ضرور پاک کرے گی یہ ایک منحوس لڑکی کا چیلنج ہے تمہیں وہ آپے سے باہر ہوئی ایک بل کوئی ابراہیم کو لگا وہ کسی ذہنی مریضہ سے بات کر رہا ہے سوہانہ دوبارہ ایسا نہیں کہنا اسے نرم سرزنش میں لپیٹ کر وارننگ دیتے وہ اپنے غصے پر بند بانتا محسوس ہوا تمہیں ایک دن اپنی مجھ جیسی چوائز پر پشتاوا ہوگا تم کہو کہ میں کس کچھرا کنڈی پر جذبات پھینک آیا سوہانہ کی بکھرتی اور بلند ہوتی آواز پر ابراہیم کی نگاہوں کا زاویہ درد اور رحم تلبی سے لبریس ہوا ہاتھ اٹ جائے گا میرا وہ سینے پر ڈلتی چلی جاتی سل کے نادیدہ دباؤ کے باوجود اٹھتے گر آیا تو وہ آگے سے جگر پاش مسکرائی صبح تاکرادہ بدل گیا تو بتا دینا میں تمہیں اپنے ساتھ اس پائمالی کے سفر پر نہیں دیکھنا چاہتی ابراہیم افندی ہم دونوں نے ہی کچھ ایسی محبت کی جس کا انتباہی ہے گوڈ نائٹ وہ صاف صاف اسے دمکانے آئی تھی ان قدموں کو روکنے آئی تھی وہ واپسی کا جو ہر نشان خود ہی منہدم کر بیٹھے تھے وہ واپس کرسی پر ڈیلا ہو کر بیٹھا اور اس کے روشن چہرے پر شکست تھردہ تاثرات ایک ملال اتار لائے تھکی تھکی صرف پڑتی آنکھوں کو ہاتھوں سے دبایا سوہانہ کے زہر میں بجے لفظ اس کے دل پر گویا نقش ہو گئے ہوں اور اب پلپل رسنے والے تھے کیا وہ اکیلی آ رہی ہے آہ روشنہ اب اس کی مدد کو اپنی سپیشل فورس بلانی پڑے گی میری جنگلی پھول جنگلی بلی بننے کی کوشش کر رہی ہے نجف کی اطلاع پر پارس نے اپنے دو لوگوں کو انٹری کا اشارہ دیا اور ہوتھ فون نکال کر اور ایگل نام کی کسی کانٹیکٹ کو ملایا دوسری طرف سیار چشمہ رہا کر اچھے ہاسے مسلز اور گندمی رنگت رکھنے والا وہ آدمی بینا نام دیکھے ہی کال کرنے والی کی بے قراری سے جان گیا وہاں کون ہے اور اس وقت میں ایک کلپ میں مست ہو کر ڈانس کر رہا تھا وہ ایگل کومانڈی تھا پارس کی سب سے بڑی طاقت تھا اس نے پارس کے لئے اپنی آنکھیں قربان کر دی تھی وہ بلے دیکھ نہیں سکتا تھا پر وہ دشمن کے چہرے سے آنکھیں بہت اچھی اکھارتا تھا اس کی سونے کی حص کتوں سے تیز تھی بن دیکھے بتا دیتا تھا کہ سامنے مومن کھڑا ہے یا کافر فراؤن کھڑا ہے یا رہنما وہ پارس عیسہ مگلانی کے زخم بڑھنے والا پہلا شخص تھا وہ اس کا سرپھرا سائیکیٹریسٹ تھا تمہاری بابی کی حفاظت کا معاملہ ہے اکاب کی سپیڈ مار کر اس کی مدد کو پہنچو پارس کے حکم کی تعمیل کو وہ ہاتھ اٹھا کر کلب میں چلتے میوزک اور ڈانس کو روک گیا اور پھر اس نے مائیکل جیکسن کے کوئی سٹیپ مار کر پارٹی کا روح بدلا اور وہ ڈانس کٹا ہوا باہر نکلا اپنی گاڑی کو سون کر سوار ہوا اور ایسے اڑتے بھاگا جسے میشن ملتے ہی اکابی صلاحیتیں اس کے نابینہ پن پر غالب آگئی ہوں موہنی کے پورے جسم کو ہاتھوں سے چھوٹا جیکب اس کی سسکیوں اس کی چیخوں سے لطف لے رہا تھا تب ہی انداد ان فائرنگ پر وہ ڈر کر اٹھا خود روشانے بھی فرنٹ ڈور پر تھی پر اپنے چھے کے چھے لوگوں کو اندر جانے کی کمانڈ دیئے اچانک پارس کا ہلکا سا عکس دیکھے رکھی لیکن وہ دوسری جانب جا چکا تھا روشانے نے اپنا دھیان یقجا کیا اور پیچھے سے اچانک آتے جیکب کے آدمی سے بہ مشکل بچتی ہاتھ کے بجائے ٹانگ گھما کر اپنے بوٹ سے اس آدمی کا جبڑا ہلا گئی کہنی زمین بوس ہوئے آدمی پر تانی پر پھر حمد کی اس کے پیٹ میں گولی مار دی ابھی اس کے لئے کسی کو مارنا مشکل تھا پارس نے پائپ لائن کے تھرو اوپر چڑھتے ہی موہنی کی دبی ہوئی چیخیں سنی روشانے اپنے لوگوں کے ساتھ اندر بڑھتی ایک دھم جکڑی گئی کہ پیچھے سے مزید لوگوں کے ساتھ ایک سیار چشمے والے آدمی کی انٹری پر روشانے اس پر بھی دشمن سمجھ کر بندوق تانی اول بات دیکھ نہیں سکتا دوسری بات دوستوں پر گن نہیں اٹھاتے بابی ارے میں پارس کا پارا جگرو ہٹیں آپ مجھے بھی ذرا ایک دو گردنیں مرودنے دیں بڑی خارش ہے میرے خاتوں میں روشانے نے ہنوز گن تانی اور تب یقین آیا جب اس نے نابینا ہو کر بھی سونگ سونگ کر جیکپ کے آدمیوں کی ہڈیاں اور گردنیں مرودی ان کی آنکھیں پٹھا کے کی طرح اپنی انگلی کی لوہے جیسے پترے سے پھار دیں روشانے کا دل اتنا برا ہوا کہ بچاری کو مو پھیرنا پڑا وہ لوگ یہاں صفایہ کرتے آگے بڑھے وہیں کھڑکی کا گلاس اپنے بھوٹ سے توڑتا پارس اندر گسا تو دو بھوٹ تو جیکپ کے دو عدد لوگوں کو زمین بوس کر گئے باقی سب کو ایک ایک فائر کی ڈوز دیئے آگے آیا پر جیکپ جلدی سے نیم چاہ ہوتی موہنی کو گردن سے تبوچ کر اپنی ڈال بنا گیا موہنی کی پوری شرط جیکپ نے نہ صرف پھار دی بلکہ پارس نے جب موہنی کے کان دے اور گردن پر سلطھ نشان دیکھے تو اسے تکلیف کے سنگ نظریں چھرانے پڑی تو مجھ سے معافی مانگنے کی بجائے الٹا مجھ سے لڑنے آگے پارس جانتے ہو اس کی سزا جیکپ نے اپنی گن موہنی کی گردن میں دوسائی اور وہ پرونہ سے سکنا ختم کرے بے جھان ہو گئی تھی اس سے پہلے پارس جواب دیتا لوہے کا سیڑھیوں کے آغاز میں لگا گول ہینڈل سور سے جیکپ کے موہ پر پڑھ لگا روشانے نے اس نابینا کے اتنے کریکن نشانے پر اس کا کندہ تھپکایا اور آگے آتی پارس کو آنکھ ونکرے ہوا کی تیزی سے جیکپ کی ہاتھ سے گرتی گن اٹھا کر اسے سر پر مارتی بروق موہنی کو اس سے اٹھک گئی جبکہ موہ پر لگتے اس ہینڈل سے ابھی جیکپ سملا ہی کہ پارس نے اس کی گردن دباتے اسی کورنر کرسی پر دکیلا جبکہ روشانے نے ہچکیاں بڑھ کر بے ہوش ہوتی موہنی کو ہوت سے لگایا پارس ابھی سملا ہی کہ ایگل نے آگے آتے کرسی کے ہینڈل کا سہارا لیا اور اپنی رنگ نمال لوہے کے ہینگر کو جیکپ کی دائیں آنکھ میں گاڑا ایک لمحہ تو جیکپ کی دل ہراش دار سے پورا ویلا کاپا تھا ابھی بھی ایگل کا حصہ کم نہ ہوا باس ایگل ایک کام کافی ہے دوسری رہنے دو آہر کو اس نے یہ اپنی بربادی دیکھے گا وہ مشکل ایگل کو پرے کیا ورنہ آج وہ جیکپ کو اندھا کر ہی ڈالتا پارس اسے ضرور مارتا پر اس حبیس کو مار کر انڈر برڈ کو انڈیر رنگ ہے چاکی کمزوری نہیں تھمانا چاہتا تھا دنیا کی نظر میں جیکپ اور پارس ایک مضبور ٹیم تھے اس نے ایک بچی پر گندی نظر ڈالی ہے باس مجھے مت رکو اس کی گندی بدبو سے ویسے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ کتنا غلیز انسان ہے یہ تم سے جلتا ہے پارس خود سے جلنے والوں کو حق ستر کر دیا کرو اس سے پہلے یہ تمہیں جلا دیں روشانے نے مہنی کو میٹرس پر لٹا کر اس اپنی جیکٹ پہ نہا تو دی تھی پر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی ایملنس کا ویٹ تھا کہ باہر جتنی بھی گاڑیاں تھی وہ فائرنگ کے بیچ اور جیکپ کے لوگوں کے بارودی کاروائی سے پھٹ چکی تھی یا پھٹنے کے دہانے تھی ایگل ریلیکس لے کر جاؤ اس گندگی کو اور اسے ٹریٹمنٹ بھی دے دینا اول جملہ پارس نے غصے سے سلکتے ایگل کو کہہ کر پرسکون کیا اور ساتھ ہی اپنے لوگوں کو جیکپ مارکل لے جانے کا کہا وہ اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس پر چیخوں پکار کر رہا تھا پارس اس کی کنڈیشن اچھی نہیں لگ رہی اس کا سانس بہت مددم ہے پارس نے پلٹ کر روشانے کی طرف دیکھا جو مہنی کے بارے یہ اطلاع دے کر ایگل اور پارس دونوں کا دل چیر گئی سر ایملس آگئی ہے اکھب سے آواز پر وہ لوگ سٹریچر لیتے اندر داخل ہوئے اور مہنی کو خود روشانے نے احتیاط کے سنگ لٹایا جو کہ ایملس میں کسی ریلیٹیو کو جانے کی جازت نہیں تھی تب ہی ایگل نے اپنی گاڑی مگوائی تھی جسے آتے کچھ منٹ لگتے تم نے بتایا بابی کو کہ مہنی کون ہے ایگل نے اندازے سے پارس کے کان کی طرف جکے کہا پر غلطی سے وہ یہ روشانے کے کان میں کہہ بہتھا پارس نے اسے گردن سے دبوج کر پیچھے کیا الٹر روشانے نے مشکوک انداز میں پارس کو دیکھا تم اب نکلو ایگل تمہاری یہاں ضرورت نہیں رہی پارس نے اس کنفیوز فورس کو چلتا کرنے میں ہی آفیت جانی جبکہ دروازے کی طرف دوکیلے جانے کے باوجود ایگل کی زبان کو چین نہ آیا تم لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو یار مجھے کونسا دکھائی دے گا ایگل کے غصہ دلانے پر پارس اس سے پہلے اس کے گردن دروازے میں دیتا وہ موصوف شرافت دکھا کر نکلے ادھر ایگل کو کمرے سے دفان کیا وہی روشانے نے جپٹ کر پارس کی شرٹ گریبان سے دبوچھی کہ وہ اس کی طرف ذرا سے جٹ کے پر جھگ گیا کیا کہہ رہا تھا ایگل کون ہے یہ موہنی اور آپ کیسے آئٹ لی وہ اس وقت پیراس آئٹ سے حساب مانگ رہی تھی اوف روشانے کی یہ قاتلانہ نظریں پارس کو ہر فکر بلا گئی یہاں تک کہ موہنی کی بھی یہ بچوں کو بتانے والی بات نہیں کہ میں کیسے آیا بڑی ہو جاؤ پہلے باقی موہنی میرا بچہ ہے پارس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر پیچھے جھگڑے روشانے کی پل کے دفتن جلن اور تکلیف سے بھی گئی آپ نے شادی کی مجھ سے پہلے اتنی بڑی بیٹی پارس چھوٹے اس کا ذہن اس بات پر بھلا کیسے یقین کرتا کہ پارس کی اس جتنی لمبی چوڑی بیٹی ہو سکتی ہے بیٹی نہیں کہا بچہ کہا ہے تو اس کی بیٹی ہے میری بیٹی تو وہ ہوگی نا جو تم دھوگی مجھے بلکل اپنے جاسی لمحہ لگا تھا روشانے کی تکلیف کو قرار میں بدلنے میں ایک قصے بیٹی نہیں ملے گی ہاں ہاتھ چھوڑیں پارس روٹے لحظے میں اپنے شریف زادے کو خوش دلائی اوہو مجھے تو لگایا ایسا ہی ملے گی اگر لمبا پروسس ہے تو رہنے دیتے ہیں پارس نے اس کے ہاتھ آزاد کیے ہی کہ روشانے نے دونوں ہاتھ اس کے بالوں میں بھسائے وہ اور ارادے تو اس کے پارس کے بال اکھاننے کے لگے تب ہی تو وہ گبرایا سہ سہ تو بھے جنگلی پھول بننے بیجا تھا یہ جنگلی بلی والے کام بند کر دو شرافت سے پارس نے اس کی کلائیوں کو پکڑتے اس کے ہاتھوں کو بالوں سے بہت کوشش کے نکالنا چاہا پر بے سوت وہ انگلیوں کو جکڑے ہوئے تھی شرافت ساری آپ کو ہی مبارک ہو لڑنے کا بھی تل نہ کیا تو وہ احتیار ڈالے ہاتھ ازاد کتی میٹس پر جا بیٹھی لڑو مجھ سے اپنا حق مانگو وہ اسے روٹھا دیکھے چڑھا گیا پر پارس کو یہ شرارت مہنگی پڑھنے والی تھی اپنے حق کے لئے تو کبھی نہیں لڑوں گی بیکاری نہیں ہوں جا رہی ہوں ہسپٹل روشانی نے اٹھ کر پارس کو سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑے دیکھلا اور آنکھیں پھیرتی دروازی کی طرف بڑی کیا کہا تم نے پارس نے اس کی بازو پکڑے اپنی طرف گمائیا وہ نیلی آنکھیں تاب سے بڑی تھی وہی جو آپ نے سنا لائف میں دو ہی چیزوں کی کمی تھی تھرل اور رومیس ایک کمی ابھی بھی ہے اور مجھے نہیں لگتا یہ جائے گی ٹھیک نام رکھا ہے میں نے آپ کا ڈکن وہ اپنی بازو جتکتے غصے میں جو سمجھ آیا پر بڑا بٹھی پارس کو ہنسی تو آئی پر ابھی نہ گوڑتا تو یہ لڑکی سر پھار دیتی تم اپنے کہے پر پشتانے والی ہو باری آواز میں کہتے ہی پارس نے اس کی کردن کے گدھاتھ لپیٹے جس انداز بھی اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا روشانے کی رنگت سپیت پڑی یہ کیا کرنے لگے ہیں روشانے کا لہجہ ٹوٹا رومانس کی کمی پوری کرنے لگا ہوں کیا انویٹیشن لوں اندہائی جل بن کر انفارمیشن دی اور ایسے وہ کس بھی کرتا تو روشانے کو یہی لگتا فائر مارا ہے اب نان رومانٹک بھی بہت پیارے ہیں پارس پلیز اس کے انچ تک آنے پر اس کا ڈر دیکھتے رکا اس قراہت پارس کے ہونٹوں پر بکھری مجھ سے دور رہ نہیں سکتی مجھے پاس آنے نہیں دیتی اس بیماری کا نام جانتی ہو جل پری زج کر کے چسکے لینے میں اگر کوئی وارڈ یافتا تھا تو روشانے کے لہجے دیکھ پارس عیسیٰ مکلانی تھا جانتی ہوں پر ستم کے اس کا نام بھی نہیں بتا سکتی کتنا بے بس مجبور اور لاچار ہو جاتی ہوں میں آپ کے آگے روشانے کے لہجے میں ڈرامائی آنسو کی گلتی امیزش پر وہ سنجیدہ ہونے کی ایکٹنگ کرے تفاہر سے گردن اٹھا گیا مجھے نہیں لگتا وہ اس کے قریب واپس جھکتے اس کی نوز ٹپ سے اپنی ناک رکڑے خود بھی مسکرائیا اور اس ڈرامے باز کی بھی مسکرہت منظر عام پر آلائی پلیز وہ عجیب انداز میں دیکھتے روحانسی ہوئی جبکہ پارس جانتا تھا وہ اس لمحے سزہار کا سکچہ آتی تھی I love you پارس نے اس کے ماتھے پر جھکتے محبت سے کہہ کر روحانسی کو ایک لمحہ برف کے قلعے میں محبوس کر دیا وہ اس کے حواسوں کے تھمے ہونے سے واقف تھا تب اس کے اطراف اپنے بازوں کو لپیٹ کر اپنے اور قریب کر لیا I love وہ کسی سن کیفیت میں ہی مبتلا بولنے لگی جب اس سے ہونٹو کا ایک اور سکھ دیئے چپ کروا گیا تم نہیں کہہ سکتی پلیز روحانسی جس دن تمہیں لگا تو میری جان لینا چاہتی ہو مجھے مارنا چاہتی ہو تب کہہ دینا یہ یا کبھی میں تم سے ناراض ہو گیا تو یہ ہی واحد حل ہوگا مجھے منانے کیلئے تو اس کو بھی مت کہنا ابھی ضرورت نہیں ابھی ان کالی کالی آنکھوں سے چھلکتے اظہار بڑی مشکل سے سہتا ہوں ان گورے گورے گالوں پر اتری حدد اور سرحے تکنا بڑا جان جوکھم کا کام ہے ابھی مجھے ان آنکھوں اور گالوں سے الجا رہنے دو سمجھ گئی وہ اسے سن رہی تھی یہ سانسیں اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ وہ اسے دیکھ بھی نہ پائی لیکن پارس کی بات مکمل ہونے پر اس نے اپنی پلکے اٹھائیں وہ یہی تھکی جب نظر پارس کے سینے تک گئی یہ والی نظر اٹھانا روشانے کو زندگی بڑھ کا مشکل کام لگتا دیرے سے سر اٹھا کر پارس کی چہرے کو دیکھا دونوں کی نیلی کالی آنکھیں ملی تو دل میں میٹھی سی چوبن جگی سمجھ گئی وہ پورے تمات ہوئی کیونکہ وہ اس کا اپنا پارس تھا یہ جو دل ہے نا جلپری وجود کے سکون سے اپنا سکون الادہ ہی رکھتا ہے مکس نہیں ہونے دیتا جیسے میرے لئے تمہیں اس طرح دیکھنا چھونے سے ہمیشہ باری رہے گا کیونکہ میرین آنکھوں کی پوری ہوئی مراد ہو تم تمہارا تقدس دل میں اتنا ہے وہ جو وجود کو بھی لپیٹ لیتا ہے اور میں تمہیں دیکھتے ہوئے ہمیشہ تمہیں چھونا بول جاتا ہوں تم مجھے یاد دلا دوگی تو یہ بہت سجے گا تم پر وہ ہود یہ سب کہہ کر روشانے کو جکڑ رہا تھا جبکہ وہ لا خواہش کے کچھ کر نہیں سکتی تھی دوسرے لفظوں میں آپ مجھے بے باگ کہہ رہے ہیں نا وہ فوراں بگلی کہہ بھی دون تو سچ ہے اور اس سچ کو اپنے محرم کے حصار میں اپنے چار سو اڑتے اچھی لگتی ہو اس کے ماتھے کو چمتا اپنے گلے لگاتا ہوا کیونکہ میں نے بہت مدت تک تمہیں اپنے پاس مس کیا ہے اب بھی روٹنے دوں تو توفہ میری تڑک پر پھر سن لو روشانے میرے دل میں تم اپنے نام اپنے وقار سمیت دڑکتی ہو جس دن تمہارے نام کی دڑک تھمی یہ دل بھی ختم ہو جائے گا شاید وہ روشانے کے اندر اظہار نہ کر پانے کی بے بسی کا کر مٹانا چاہتا تھا تب ہی تو اتنا سب کہہ بیٹھا کبھی فرصت لے کر ملے بتاؤں گی آپ کہاں کہاں دڑکتے ہیں ایسے جواب وہ جانے کہاں سے لاتی تھی شاید وہی سے جہاں سے اچھے موسم آتے ہیں دل اور دماغ میں ہی دڑکنا چاہیے ہوں کہیں جگر تک تو نہیں پہنچ گیا میں اس کی گال کینچتے مزاک کرتے ہسا میرے جگر تیار آجیا روشانے کی مو سے یہ گیز سنے وہ پنجابی نا سمجھنے کے باوجود حیرت زیدہ مسکرائا سوڑا شہر میں تیرے لئی وسامہ اس کا جہرہ ہاتھوں میں بڑے محبت سے اٹی مسکراتی نگاہوں سے بیچارے پارس کو شاک پر شاک دے گئی لیکن پریوں دے دیسوں پھل گلابان دنیا راما میں آپ سجاوا وہ مطلب بھلے نہ سمجھا ہو پر جب روشانے نے ذرا پینوں کو ہنچا کرتے اپنے ملائم ہوتوں کو پارس کی گال پر رکھا تب وہ ضرور سمجھ گیا اس لڑکی نے کسی حلائی لینڈوچ میں اظہار کر کے جان لے لی ہے یہ اظہار محبت تو نہیں تھا روشانے اتنے پیارے لمس پر بھی وہ مدھوش نہ ہوا بس فکر تھی تو اظہار ہو جانے کی نہیں تو اس کا مطلب آپ خود تلاش کریں میں آپ کو یہ چاروں لائنز واتس اپ کر دوں گی اب چلتے ہیں موہنی کو ہماری ضرورت ہوگی پارس کو الوجن میں ہی ڈالے اس کا ہاتھ پکڑے روم سے کھنچ کر لے گئی اور اب اس مطلب کو دوڑنے کے بعد کیا ہوتا وہ کہنا ٹھیک نہیں وہ دیکھنا مناسب رہے گا چاری ہے کیسی لگی ایکشن ایموشنز اور رومیس کا مکسچر بیس سینو ڈائلوگ ضرور بتائیں اور سب چینل لازمی سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ہم اپیسوڈ 28 میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اور اچھا سا رسپونس دیا کریں میں نے تین اپیسوڈ کے بعد ایک گیپ لے آنا ہے پھر آپ پہ ہے یہ سب کچھ اوکے سی یو